سر آپ نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کی اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کے بنیادی اختلافات جو تھے وہ کیا تھے لیکن میں کئی باتوں کے اوپر ڈسگری کرتا تھا کئی باتیں میری ایمان بھی لی جاتی تھیں لیکن مجھے جو اور ایک بڑا معاملہ یہ آیا کہ پیو ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس میں دھانلی کی الیگیشنز آئیں اور ایک ٹرائبونل بنایا گیا جس میں میں اور یوسف ملک گبول صاحب تھے ہم نے یہ کہا کہ دھانلی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کہا کہ اب دوبارہ الیکشن کرائیں وہ بات تو مان لی گئی لیکن الیکشن نہیں کرائے پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوا دوسری بات جو آلٹیمیٹلی آہ میرے لیے میں مجبور ہوا فیصلہ کرنے کے لیے کہ پارٹی کچھ ہو رہا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ وہ کرنے والے نہیں ہیں جو ان کے منفیسٹو کے اندر ہیں یا جو انہوں نے وائدے کیے ہیں یا جس کے لیے پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھڑا رہا اور پارٹی میں موجود رہا تو میں ایک پاکستانی عوام کو جھوٹا سگنل بھیج رہا ہوں گا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ وہاں ہے پارٹی میں اس کی اہمیت بھی وہاں ہے تو یقیناً یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس پر عمل ہوگا تو میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں ایک فالس سگنل بھیج رہا ہوں گا اور عوام کو مسلیٹ کر رہا ہوں گا حالانکہ میرا فائدہ اسی میں تھا پارٹی کی چانسز تھے الیکشن دن کرنے کے کہ میں پارٹی میں رہتا جیسے کہ آپ نے بتایا میرے خال میں کوئی چار پانچ سال پونے پانچ ساڑھے چار سال میں پارٹی میں رہا وہاں رہنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی عمران مجھے پوری عزت دیا کرتے تھے آخر میں ڈیفرنسز ہو گئے تھے لیکن میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی خوش ہو گئے